نمشکر ویلکم بیک ٹوور یوٹیوب چینل اوشن اوف ٹیک گائز ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سبھی کے لئے آ گئی ہے پانچ بے مشال اپلیکیشن جو کہ آپ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ہوگی جی ہاں یہاں پہ کوئی بھی اہری گئی رہی نتھو کہہری اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جتنے بھی اپلیکیشن بتاؤں گا سارے اپلیکیشن آپ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ہوگا اور اگر آپ اسے ایک بار انسٹال کر لیتے ہیں اپنے سمارٹ فون کے اندر تو یقین مانو گائز آپ اسے انسٹال نہیں کر پاؤگے کیونکہ ایچولی میں سارے اپلیکیشن جو کافی زیادہ یوسفل ہے تو چلی دوستو ایک ایک کر کے میں آپ کو سبھی اپلیکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں بات کرتے ہیں فرشٹ اپلیکیشن کی جس کا نام ہے بلوکڑا گائز یہ بلوکڑا جو اپلیکیشن ہے ایڈز کو بلوک کرتا ہے ایڈز ہمیں ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہم کہیں پہ براؤزر پہ کہیں براؤز کر رہے ہوتے ہیں کسی اپلیکیشن میں کچھ بھی سرپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کیسز میں کافی سارے ایڈز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ سبھی اپلیکی ایڈز کو بلوکڑ نہیں کرتے کیونکہ اگر ایڈز نہیں آئیں گے تو کریٹرز کمائیں گے کیسے تو کچھ بیوکار اور بیگفول جہاں پہ بہت زیادہ ایڈز آتے ہیں وہاں پہ کچھ لیمیٹیڈ ایڈز کو یہ بلوک کر کے رکھتا ہے اور یہاں پہ فیلال اس کی سیٹنگز کے اندر جائے تو آپ کو زیادہ کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملے گا بس سنگل ٹیب میں آپ اسے انیبل کرتے ہیں تو سنگل ٹیب میں اسے ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں نیکسٹ اپلیکیشن کی جس کا نام ہے مارک تو گائز یہ اپلیکیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ سی ہے آپ سبھی کافی بار ایسا سکرین شوٹ لیتے ہوں گے جو کہ لیمیٹیڈ ٹائم کے لئے آپ کو رکھنا ہوتا ہوگا لیکن گائز ہمیں بات میں بھول جاتے ہیں اسے ڈیلیٹ اولیٹ کرنا ہے تو ایسے کیس میں گائز وہ سکرین شوٹ جو رہتے رہتے ہیں ہمارے کافی سارے سٹوریج کو لے لیتا ہے ایسے کیس میں گائز اگر آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کریں کافی ڈیفرنٹ ہے کافی یونیک ہے آپ اسے لائیو والپیپر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر ایک رہدن کا جو اریجمنٹ ہے اور زگزگ ٹائپ سے یہ الگی طریقے سے موو کرتا ہے جو کہ آپ کے سکرین ٹو کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور پھر امیزنگ لوگ دے دیتا ہے باقی بات کی جائے ایسے سیٹنگز کے تو سیٹنگز کے میں آپ کو کوئی بھی زیادہ خاص چیٹ چھٹ کرنے کو نہیں ملے گا اگر آپ اس کا پریمیم ورزن بائی کرتے ہیں پرو بائی کرتے ہیں تب ہی آپ کچھ یہاں پہ کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں باقی ایدروائز گائز یہ والپیپر مجھے کافی زیادہ کامل کے لگا ہے اس کے لنک آپ کو انجھے ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مجھے گی آپ کرتے ہیں نیچٹ اپلیکیشن کی جس کا نام ہے All Tools جی ہاں ٹولز کے نام پہ گائز یہ اپلیکیشن جو کافی زیادہ کامل کیونکہ ہم سمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو ہمیں کافی الگ الگ ٹولز کی نیڈ پڑتی رہتی ہے تو گائز ان سبھی اپلیکیشن کو انسٹول کر کے تو ہم نہیں رکھ سکتے لیکن اگر آپ اس اپلیکیشن کو انسٹول کرتے ہیں تو گائز آپ کے ٹولز کی سارے دکت ختم ہو جائے گی ایڈیٹرز آڈیو یوٹیلیٹی میزرنگ ہیلتھ یوٹیلیٹی ای 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 آئی سسٹم کیلکولیٹر بیلنگ سسٹم نمبر کاؤنٹ جنریٹ کیوئر رینڈم ڈیجٹ اور ڈیو اور گائز ایس ٹیک کی کافی سارے جو ہے آپ کو یہاں پہ ٹولز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹورچ آپ کو اپن کرنا ہے کیلکولیٹر اپن کرنا ہے یا پھر کسی بھی ٹائپ کی نیڈیڈ جو چیزیں ہوتی ہے ٹولز ہوتی ہے وہ سارے ٹولز آپ کو اس سنگل اپلیکیشن کے اندر دیکھنے کو ملیں گے کافی کلین سا انٹر فیس بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اس لئے میں آپ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں پتایا سو لاسٹ اپلیکیشن اس لیشٹ میں اس کا نام ہے اوپن سگنل ٹیسٹ تو گائز اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ جس کسی بھی نیٹ وک میں ہیں اس کی سپیڈ کو چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہلو اس کی ویڈیو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کیسی ہے لیکن گائز یہاں پہ جو اس اپلیکیشن کی کمال کی بات ہے وہ ہے گائز یہاں پہ آپ اس کی مدد سے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کون سا نیٹ وک سب سے فاسٹ ہے جی ہاں یہاں پہ جیسے کہ 2G, 3G, 4G لیک ایٹل, وی آئی جیو تو گائز ایسے گائز اگر آپ کسی نئی سٹیم کو لینے کا پلین کرتا تو ایسے کیسے میں آپ یہاں پر پہ آ کر کے اس پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا نیٹ وک پہ سب سے زیادہ سپیڈ ملے گا لیکن میں نے ایٹل پہ کلک کر اور 4G وہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد گئیز یہاں پہ داؤنلوڈگ سپیڈ 11 mbps کی اور پھر اپلوڈگ سپیڈ 2.6 mbps کی تو ایسے کر آپ کسی بھی سپیسفک ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ پتا لگا سکتے ہیں کون سا نیٹ وک پہ سب سے زیادہ سپیڈ ملے گی اور پھر آپ اس کا سی ملے سکتے ہیں یا فی ڈیٹا ریچارج کروا سکتے ہیں تو کائز کچھ اس ٹائپ کی تھی ہماری ویڈیو کا آپ کو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر گھنٹا بھی ضرور دوائیے گا